السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز ناظرین ایک سوال ہے بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں یہ سوال آتا رہتا ہے کہ اگر نماز میں سورة الفاتحہ کے بعد جو ایک زم سورہ پڑھی جاتی ہے تو اگر ہم اس کو پڑھنا بھول جائیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی مثال کے طور پر زہر کی نماز ہے ایک بندہ اکیلے پڑھ رہا ہے یا ایمان کے ساتھ ہے لیکن اس نے صرف سورة الفاتحہ پڑھا ہے اور سورة الفاتحہ پڑھنے کے بعد وہ رکو میں چلا گیا تو کیا ایسی صورت میں اس کی وہ رکعت ہو جائے گی اس کی وہ نماز ہو جائے گی جی ہاں جواب اس کا یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی انشاءاللہ نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا البتہ سورة فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورة پڑھ لینا یہ افضل ہے بہتر ہے حدیث کے الفاظ ہیں وَإِنْ زِدَّ فَهُوَ خَيْرُ اللَّكْ کہ اگر سورة فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورة پڑھ لو کچھ اور آیتیں پڑھ لو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے سورة فاتحہ پڑھنا تو ہر ایک کے لئے ضروری ہر نماز میں ضروری ہے چاہے وہ جہری ہو سرری ہو جماعت کے ساتھ ہو یا اکیلے ہو سورة فاتحہ تو کمپل سری ہے لیکن اس کے بعد جو ایک اور سورة یا کچھ اور آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ اگر بندہ بھول جائے یا نہ پڑھ سکے اور سورة فاتحہ پڑھنے کے بعد رکو میں چلا جائے تو انشاءاللہ اس کی نماز میں کمی نہیں ہوگی یا اس کو اس کی نماز کا مکمل ثواب نہیں ملے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ اس کو اس کی نماز کا پورا پورا ثواب ملے گا اگر اس نے مکمل رعائت کے ساتھ وہ نماز ادا کی ہے اللہ رب العالمین ہم سبی کو اپنے نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علی نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ